ایک نیوز رپورٹر کی اہمیت ایک کامیاب نیوز رپورٹر کیسے بنا جائے نیوز رپورٹر میں کس طرح کی خصوصیات اور مہارت ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین کوئی حادثہ ہو جائے کوئی اچھا یا برا واقعہ وقی پذیر ہو جائے کسی بھی آسان یا مشکل حالات میں کسی چھوٹے یا بڑے شخص کا انٹرویو لینا یہ سب ایک رپورٹر کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے ایک نیوز رپورٹر مختلف شعبجات میں تلقات بنا کر وہاں سے خبریں نکلواتا رہتا ہے آپ ایک نیوز رپورٹر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دن بھر میں ٹیلویئن، ریڈیو یا انٹرنیٹ تک جتنی بھی خبریں پڑھتی ہیں وہ ایک نیوز رپورٹر کے ذریعے ہی آئی ہوتی ہیں ایک نیوز رپورٹر کے بنا کسی بھی نیوز چینل یا کسی بھی اخبار کا چلنا ممکن نہیں ہوتا آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مشہور رپورٹرز کا رپورٹنگ کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کس طرح ایک کامیاب رپورٹر بنا جا سکتا ہے روف کلاسرا ہمارے ملک کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے رپورٹر کی ذمہ داریوں اور کام سے متعلق ان کا کیا کہنا ہے ذرا سنیں بسکلی رپورٹرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ کہ سوسائٹی میں بہت سار جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں جہاں گری ہیں جہاں پہ ایریز ہیں جہاں مس گورننس ہے جہاں کروپشن ہے یا اس میں ارگولیٹیز ہیں لوگوں کے خلاف زیادتیں ہو رہی ہیں سٹیٹ کر رہی ہیں جہاں سٹیٹ کے آرگنز کر رہے ہیں تو رپورٹر کا کام یہ ہے کہ وہ وہاں سے ان تمام ان کی ڈیٹیلز لہا کے اپنے نیوز پیپر میں چھاپے اور عوام میں ان میں آپ کیسے ادھرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بیسک تو یہ ہے کہ رپورٹر کا جو جاب بنتا ہے اس کی ڈیفنیشن ہے کہ پبلک انٹریسٹ کو سٹیٹ انٹریسٹ کو آ کر پروٹیکٹ کرنے کا جو یہ جاب ہے تو وہ رپورٹر کا جاب ہوتا ہے راوخ کلاسرہ صاحب کے مطابق ایک کامیاب رپورٹر بننے کے لیے کس طرح کا بیک کراؤں مفید ثابت ہو سکتا ہے ذرا سنیے کمپیلٹیو میں سمجھتے ہیں نارس کمینکیشن کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس زیادہ چانسز آئیں زیادہ برائیٹ ہوتے ہیں زیادہ ان کا انٹرسٹینڈک ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے ان کا ٹیمپرامینٹ اور پلاس فر مینہت کتنی کرتے ہیں فیلڈ میں ایک رپورٹر کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے اس کے دل و دماغ میں ہر وقت رپورٹنگ ہوتی ہے وہ جو بھی واقعہ دیکھتا ہے جو بھی کہانی سنتا ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے اس کو میں کیسے ایک نیوز بنا کر پیش کر سکتا ہوں اگر ایک واقعہ یا کہانی میں تھوڑی سی بھی جان ہو تو ایک پیشوار رپورٹر اس کو خوبصورت اور طاقتوار لفظوں کا سہارہ دے کر ایک بڑی رپورٹ تیار کر کے پیش کر دیتا ہے رپورٹنگ سے متعلق مشہور رپورٹر ریاض برکی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اگر وہ رپورٹر ہے وہ کہیں راستے میں جا رہا ہے کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے معمولی سے معمولی جو عام آدمی نوٹس کیے بغیر گزر جاتا ہے لیکن جو ایک رپورٹر ہوتا ہے اس کی ایک نیوز سنس ہوتی ہے اس میں نیوز سنسرز ہوتے ہیں وہ فورن اس کو کیچ کر لیتا ہے کس طرح ایک چھوٹے سی چھوٹے ایونٹ کو وہ کس طرح ایک رپورٹ کی شکل دیتا ہے یہ ایک رپورٹر کا کام ہے جی ناظرین آپ نے ریاض برکی صاحب کی گفتگو سنی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک کامیاب رپورٹر کیسے بنا جا سکتا ہے ایک کامیاب رپورٹر میں کس طرح کی مہارت ہونی چاہیے رپورٹنگ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہو رپورٹنگ کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو اور آپ کو کسی بھی واقعہ کو بیان کرنے اور لکھنے کا فن آتا ہو بڑے سے بڑے واقعے اور بڑی سے بڑی کہانی کو مختصر الفاظ میں لکھنے کی مہارت حاصل ہو رپورٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تلقات بنانے کا فن آتا ہو کیونکہ وہ تلقات کی بنیادتاری دن بار خبریں حاصل کرتا ہے نظرین ایک رپورٹر پولیز، انجیوز، امرجنسی سرویسز اور جنرل پبلک سے تلقات کی بنیاد پر خبریں حاصل کر سکتا ہے ایک رپورٹر کے لیے بیسٹ سینس آف نیوز کا ہونا بہت ضروری ہے ایک رپورٹر کو ایکٹر بہادر اور بے خوف ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ناظرین رپورٹر کے لیے وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ میں بھی یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو آپ بھی ایک کامیاب رپورٹر بن سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس میڈیا کی ڈگری ہے یا نہیں وزید پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹیوی میڈیا ڈاٹ کام